موسیقی اللہ رب العالمین نے فرمایا اِنَّ الْإِنسَانَ خُلِكَ حَلُوعًا یہ جو انسان ہے یہ بڑا ہی جلدباز پیدا ہوا ہے ہر چیز کے بارے میں فوری فیصلہ تکلیف ہے تو اس کے لئے فوری حل فوری نتیجہ چاہتا ہے آسانیاں ہیں تو ان کو فوراً جلدی تو یہ انسان کی کمزوری ہے کہ انسان ہر چیز کو فوری قبول کر لیتا ہے اور ہر نئی چیز کو ہر جدید چیز کو قبول کر لیتا ہے اب انسان چونکہ معاشرت کا عادی ہے تنہا اور اکیلا نہیں رہ سکتا انسانوں کے ساتھ مل کر رہتا ہے تو اس معاشرے میں جس میں ہم سارے انسان رہ رہے ہوتے ہیں اس معاشرے میں ہر طرح کے انسان ہیں نیک و بد بھی ہیں مسلمان اور کافر بھی ہیں متقی پرہیزگار اور فاسق و فاجر بھی ہیں اور یہ بات بھی یقینی ہے کہ کافروں کی تعداد بروں کی تعداد فاسق اور فاجروں کی تعداد نیکوں کی نسبت متقین کی نسبت اور مسلمانوں کی نسبت زیادہ ہے کافروں کی طرف سے اور شیعتین کے پیروکار جو انسان ہیں شرارتی اور سرکش انسانوں کی طرف سے جو چیزیں معاشرے کے اندر رائج کی جاتی ہیں متعارف کی جاتی ہیں انسان اپنی فطری کمزوری کی وجہ سے ان نئی چیزوں کو فیل فور قبول کر لیتا ہے اب ہم جو ایک اسطلعہ استعمال کرتے ہیں گلوبل ویلیج کی کہ دنیا اب ایک عالمی گاؤں بن چکی ہے دنیا کا ایک گلوبل کلچر بن چکا ہے یہ ساری کی ساری دنیا وہ شرق سے لے کے غرب تک سمندر پار سے لے کے وہ سہراؤں کے کناروں تک ساری دنیا ایک ہی کلچر ایک ہی دین ایک ہی تہذیب ایک ہی مذہب ایک گاؤں کی شورت اختیار کر لی ہے اس اسطلاعہ کا کیا مطلب ہوتا ہے یہ ایک گلوبل کلچر یا گلوبل سیولائزیشن یا گلوبل ویلیج جب ہم یہ ساری ٹرمنالوجی سنتے ہیں اور استعمال کرتے ہیں تو اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ دنیا میں جن انسانوں کی کسرت ہے یا جن کی طاقت ہے ان کا سکہ ان کی تہذیب ان کی سوچ ان کا نظریہ ان کا دین ان کا طریقہ وہ دنیا میں رائج ہو جائے اور جو تھوڑے ہیں یا جو کمزور ہیں کسی بھی حوالے سے وہ ان غلبے والے لوگوں کے سامنے دب جائیں تو دنیا کیا ہو جائے گی گلوبل ویلیج بن جائے گی دنیا کا ایک عالمی تہذیب اور ایک عالمی ثقافت سامنے آئے گی یہ بات کہنے والے اس نظریہ کو پیش کرنے والے وہ بڑے سہانے خواب دکھاتے کہتے جی دیکھو ساری دنیا ایک لڑی میں پرود ہی گئی ہے پل کی خبریں ادھر سے ادھر ہو جاتی ہیں انسان دن کو نکلتا ہے شام کو دنیا کی سیر کراتا ہے اب تو جی سوچوں کا ذہنوں کا تہذیبوں کا دین کا ان چیزوں کا فرق یہ پرانا ہو گیا یہ فرسودہ طریقہ ہو گیا یہ قدامت پسندی ہے یہ انتہا پسندی ہے کہ تم کہو کہ بھئی نہیں اس دور میں رہتے ہوئے بھی میں ایک دین پر عمل کروں گا دیکھو جدید موڈرن نت سے نئی اجادات ہو رہی ہیں نئی سے نئی چیزیں دنیا چاند تک پہنچ گئی ہے سمندر کتاؤں تک پہنچ گئی ہے تم لوگ صرف بس ایک خول کے اندر باندھو ہماری تہذیب کا ہمارے دین کا جو دائرہ ہے ہم نے اس سے باہر نہیں نکلنا یہ تانہ کن کو ملتا ہے مسلمانوں کا مسلمانوں کے سوا تقریباً سارے مذاہب ساری اقوام ساری تہذیبیں اس بات پر متفق ہو چکی ہیں کہ دنیا کا اب ایک ہی نظام ہونا چاہیے ورلڈ آرڈر کی صورت میں اس کا نام کوئی بھی رکھ لیا جائے دنیا کا ایک عالمی نظام اور عالمی دستور ہونا چاہیے اس راستے کی رکاوٹ صرف کون ہے مسلمان کیوں مسلمان ایک عام انسان نہیں ہے عام انسان کی طرح جو کہ ہر جدید چیز کو قبول کر لیتا ہے اس کو اچھی لگتی ہے ہر نئی چیز اور وہ جلدباز ہوتا ہے ہر چیز کو فوراً قبول کر لیتا ہے ایک عام انسان لیکن مسلمان عام انسان سے بڑھ کر ہے مسلمان عام انسان نہیں ہوتا مسلمان کی تربیت کے لیے اللہ نے آسمان سے قرآن بھیجا اور اپنے پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کیا کہ انسان کی ان دو کمزوریوں کا انسان کی ان دو عادتوں کا فطرتی مجبوریوں کا حل اور عراج کر گیا اس لیے اسلام نے جدت کے ساتھ ساتھ قدامت بھی سکھائی ہے ہر جدید چیز کو قبول نہیں کر لینا اور اسلام نے جلدبازی کے ساتھ ساتھ تحمل بھی سکھایا ان دو باتوں کے اوپر اسلام نے جتنی اپنے ماننے والوں کی تربیت کی ہے اس بات پر جتنی بیعث ہم کرنے کم ہے موضوع دراصل یہ نہیں ہے لیکن یہاں اشارہ کر کے بات آگے چلتا اسلام کس چیز کا نام ہے تسلیم کا سرِ تسلیمِ خم ہے جو مزاج یار میں ہے اسلام اس چیز کا نام ہے کہ میں نے اپنے آپ کو سرنڈر کر دیا میں نے اپنی خواہشات اپنی مردیاں ان ساری چیزوں کو پابند کر دیا ہے اللہ کے آگے اور اللہ کے رسول کے آگے اس چیز کا نام ہے اسلام میں اس چیز کو قبول کروں گا جو میرے دائرہ دین کے اندر فٹ آتی ہوگی جو اسلام کے حدود کے اندر پوری آتی ہوگی ان دائروں سے ان حدود سے باہر نکل کر میں کوئی کام نہیں کروں گا اس پر تانہ کیا ملتا ہے دیکھو جی محدود سوچ کے لوگ یہ جو مولوی ہیں نا یہ مذہب پسند جو طبقہ ہے نا یہ بڑی چھوٹی سوچ کے لوگ ہیں یہ آزادی نہیں دیتے عورت کو آزادی نہیں دیتے مردوں کو آزادی معاشرے کو آزادی نہیں دیتے پجی کھل کر جینے کا موقع نہیں دیتے ہاں میرے بھائیو اسلام واقعاتاً وہ آزادی قطن نہیں دیتا جو آزادی یو این کا چارٹر دیتا ہے اسلام جو آزادی دیتا ہے وہ بڑی ہی میرے ازادی دیتا ہے بڑی ناب تول کر کہ تم انسان ہو تمہارے اندر یہ خامی ہے کتائی کمزوری ہے کہ تم نے بغیر سوچے سمجھے ہر نئی بات میں پڑ جانا ہے تم سوچ سمجھ کر تحمل کے ساتھ فیصلے کرو اور اپنے دائرے کے اندر رہو اسی لیے ہماری ساری زندگی کس چیز پر گزرتی ہے ضبط نفس اپنے آپ کو کنٹرول کرنا کابو کرنا خواہشات اور ہوائے نفس پر کابو کرنا مادر پیدر آزادی تو اسلام نہیں ہے آزادی کا جو تصور اسلام میں ہے وہ ایک الگ بات ہے لیکن آزادی سے کئی گناہ بڑا تصور اسلام میں کس بات کا ہے پابندیوں کا یہی چیز تقویٰ ہوتی ہے تقویٰ کسے کہتے ہیں پابند رہنا رک جانا بازا جانا کنٹرول کر لینا کابو پا لینا اپنے آپ پر یہی تقویٰ ہے یہی اسلام کا اولین مقصود ہے یہی بندے کو دنیا کی کامیابی اور آخرت کی نجات دے گی اب جب ہم اس گلوبل ویلیج کے باسی بن گئے ہیں اور اس گلوبل ویلیج کا سب سے مؤثر ہتھیار میڈیا ذرائع بلاغ اور دوسرے وسائل وہ انسانوں کے ذہنوں کے اوپر انسانوں کی تہذیب و ثقافت فکر و نظر اور دین عقیدے کے اوپر ان کے رسم و رواج اور روایات کے اوپر حملہ آور ہے تو ہم بچارے لوگ وہ اس کے سامنے ڈھیر ہوئے جا رہے ہیں مسلمان جو ایک آخری دیوار تھے اس عالمی استعمار کے سامنے وہ بچارے اپنی اس کمزوری کی وجہ سے اس کے سامنے ٹھہتے جا رہے ہیں گلتے جا رہے ہیں اور مسلمانوں میں سے بلکہ ہر طبقے میں سے ہمیشہ دو طرح کے لوگ سب سے زیادہ متاثر ہوتے ہیں اللہ رب العالمین نے قرآن امید دین میں فرمایا وَإِذَا عَرَدْنَا النُّهْلِكَ قَرْيَةً عَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوْ فِيهَا جب بھی کوئی قوم ہلاک ہوتی ہے برباد ہوتی ہے سب سے پہلے اس کے جو آسودہ حال لوگ ہیں جو خوشحال لوگ ہیں کھاتے پیتے تعیش پسند سب سے پہلے وہ لوگ برائیوں کے اندر خرابیوں کے اندر ملوث ہو جاتے ہیں سب سے زیادہ آزادیوں کا کھل کر کھیلنے کا سب سے زیادہ شوق کس کو ہوتا ہے جن کے پاس پہلے ہی سب کچھ وافر ہوتا ہے پیسہ وافر سہولیات وافر مواقع وافر وسائل وافر کہتا ہے بس کوئی حد نہیں ہونی چاہیے میں کھل کر جینا چاہتا ہوں میں اپنی مردی کی زندگی جینا چاہتا ہوں اسلام مردی کی زندگی جینے کا نام نہیں ہے اسلام اللہ کی مردی کی زندگی جینے کا نام ہے یہ بنیادی فرق ہے جدیدیت کی سوچ میں مارڈرن سوچ میں اور اسلام کی سوچ میں بنیادی فرق کیا ہے اسلام کہتا ہے تو بندہ بن کر رہے اور مارڈرنیزم کہتا ہے تو بندہ بن کر نہیں رہے تو معاشرے کا ایک آزاد فرد ہے جیسے جا مردی اپنے فیصلے خود کرو مولوی کون ہوتا ہے اصل میں مولوی استیارہ ہوتا ہے مولوی تو ایک ڈھال ہے کہنا یہ ہوتا ہے ان موڈرن نظم کے لوگ کہ یہ دین کون ہوتا ہے نعوذ باللہ نبی کون ہوتا ہے یا اللہ دہری بات ہے موڈرن نظم اللہ کی منکر ہے وہ ملحد ہے دہریے ہیں سیکولر ہیں ان چیزوں کو اپنی زندگی میں دخل دینے ہی نہیں دینا چاہتے اس لئے وہ مولوی کو سامنے رہے ہیں یہ مولوی کون ہوتا ہے ہمارے بارے میں فیصلے کرنے والا ہمارا جیسے دل کرے گا ہم اپنی زندگی جییں گے ہمارا جیسے دل کرے گا ہم اپنے رسم و رواج بنائیں گے جیسے دل کرے گا ویسی ہم اپنی زندگی گزار لیں گے اس سوچ نے میرے بھائیوں مغرب کو بڑا ہی خوبصورت موقع دیا یورپ کو کافروں کو ہمارے دشمنوں کو انہوں نے میڈیا کے ذریعے سے اور اپنے دیگر وسائل کے ذریعے سے اور اپنے دیگر ایجنٹوں کے ذریعے سے لٹریچر کے ذریعے سے پیسے کے ذریعے سے اپنے مادی غلبے کے ذریعے سے مسلمان معاشروں کے اوپر مسلمان ملکوں کے اوپر مسلمان اقوام کے اوپر مسلمان تہذیبوں کے اوپر ایک زبردست زیلغار کی ہوئی اس یلغار کے نتیجے میں آپ دیکھتے ہیں ہمارے سامنے آئے روز نتنے تہوار نتنے طریقے وہ رونما ہوتے ہیں اور ہمارا جو اشرافیہ ہے جو تعیش پسند طبقہ ہے جو صاحب حیثیت مالی استداد والے لوگ ہیں جنٹری کے لوگ ان میں سے کچھ ان میں سے شریف النص بھی ہوتے ہیں ساروں کی بات نہیں ہے منحیث المجموعہ ایسا نہیں ہوتا بہت سارے مالدار لوگ بہت سارے صاحب حیثیت اور استداد لوگ خاندانی اور نسبی لوگ بھی ہوتے ہیں لیکن ان میں سے اکثریت جو جنونی اور جو مادر پدر آزاد ان کے لیے مغرب کی نقالی ہی سارا کچھ ہے ان کا دین ایمان سب کچھ کیا ہے بس مغرب کی اندہ دن نقالی ان کے ذہنوں کے اندر بچپن سے ہماری تعلیم جب سے شروع ہوتی ہے اس تعلیم کے شروع دن سے لے کر نرسری اسے کیجی پرپ نرسری سے لے کر فارغ ہونے تک اپنے تعلیمی داروں سے ہمیں یہی سکھایا پڑھایا اور یہی بتایا جاتا ہے مغرب کے ساتھ ساتھ چلو یورپ کے ساتھ قدم سے قدم ملا کر چلو ذرا سا تمہارا قدم ہلکا ہوا تو تم دنیا سے پیچھ رہ جاؤ گے تم دنیا کا مقابلہ نہیں کر پاؤ گے اس لیے جب ہم پر یہ سارا حملہ ہوتا ہے مغرب کی طرف سے ایسی سوچ رکھنے والے لوگ پھر وہ مغرب کی طرف سے آنے والی ساری جو ہے نا گندی غلازتوں بھری تہذیب اور گندے پلید ان کے تہوار ان کی ثقافت کے ان ساروں کو اختیار کر لیتے ہیں اور پھر یہ جو میڈیا ہے یہ ان کو مقدس گائے بنا کر ان کو بڑا ہی ضروری اوہ بھئی یہ چیز تو جو ہے نا موڈرنیزم کے لیے ضروری ہے یہ تو ترقی کے لیے ضروری ہے اور پھر میڈیا ہمیں جو سمجھاتا ہے جو پڑھاتا ہے جو لیکچر شروع ہوتے ہیں جو ذہن سازی شروع ہوتی ہے علامان علافی تعلیمی ادارے اسی رنگ میں رنگے جاتے ہیں کیونکہ مغرب کا پروردہ نظام ہے نا نظام تعلیم کیا ہے ہمارا ہمارے نظام تعلیم میں اللہ کا قرآن کا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کسی اور کا کوئی تعرف ہوتا ہے یا نہیں ہوتا اللہ اکبر میں حیران ہوں پریشان ہوں بچے چھوٹے سکول میں جاتے ہیں میرے دینی سکول میں ایک ایسا سکول جسے ہم سب لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ خالصتاً اسلامی سکول ہے وہاں پر اسلام سکھایا جائے گا ایسا اسلامی سکول کا حال کیا ہوتا ہے ایک مثال سے بات سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں اب بچہ کیا سیکھ رہا ہے سکول میں مجھے کہتا ہے میری ٹیچر مجھے پڑھا رہی ہے بی 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 یس ماما ٹیٹنگ شوگر نو ماما کس کو نہیں پتا ہمارے بچپن کو چھوڑی ہے ہمارے بزرگوں کے بچپن سے جب سے ہم نے پڑھنا شروع کیا ہے ہماری نرسری پراب کے اندر یہی رائنز پڑھائی جاتی ہیں پوائنز پڑھائی جاتی ہیں اور اس میں کیا پڑھائی جاتا ہے بی 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 یس ماما ٹیٹنگ شوگر نو ماما ٹیلنگ آلائی کیا کرتا ہے بیچا یہ جھوٹ بولنے کے اوپر جرت یہ ایک مغربی نظام تعلیم کا خاصہ ہے کہ آپ بچپن سے ہی بچے کو یہ سمجھا رہے ہیں کہ ماں کی اطاعت کوئی ضروری نہیں ہے جھوٹ بولنا کوئی جرم نہیں ہے اور جھوٹ بول کر آگے سے دیدہ دلیری سے ہاہا کر دینا کوئی بات اخلاقی نہیں ہے جب نرسری سے اپنا زبان بولنے سے شروع کرنے سے لے کے جب بچہ آخری اپنی کلاسوں تک جاتا ہے تو اس کے اندر یہ مغرب کتنا راسخ ہو گیا ہوتا ہے کہ پھر وہ مغرب کی طرف سے چوبی گاند آتا ہے اس کو دین ایمان سمجھ کر قبول کرتا ہے فیلنٹائن ڈے ہے کرسمس ہے نیو ئیر ہے اور برچ ڈے ہے اور پھر یہ غلامی جو ہے یہ تہتر تہ ایسی غلامی ہے کہ پھر صرف مغرب کی غلامی نہیں ہے اب تو اس غلامی میں ہندو بھی برابر کا شریک ہے صرف عیسائی یعودی نہیں مغرب نہیں اب تو ہمارے اوپر انڈیا بھی ہمارا عزلی دشمن بھارت بھی ہم سے ہر لحاظ سے کم تر اور حکیر دشمن ہمارا اس کی دیوالی بساکی ان کی ہولی ان کی بسند وہ بھی ہمارے سروں پر مسلط اب یہ جو گلوبل کلچر میں شرکت کرنا چاہتے ہیں یہ جو ہمارے بڑے جو ہے نا وہ بنتے ہیں فلسفر اور بڑے جناب اور وہ کہتے ہیں اب یہ گلوبل کلچر سے ہم اپنے آپ کو کیسے بچا سکتے ہیں ان کو بندہ پوچھے بھئی اس گلوبل کلچر میں تمہاری جو شرکت ہے تمہاری جو پارٹسپیشن ہے وہ شک طرفہ کیوں ہے وہ ون سائٹڈ پارٹسپیشن کیوں ہے گلوبل کلچر تو تب ہوتا نا کہ کچھ نہ کچھ مسلمانوں کا بھی ہوتا عید الازہا ہے جب عید الازہا ہوتی تو پورے یورپ میں بھی جرمنی میں فرانس میں بنکاک میں جپان میں چائنہ میں ہر جگہ عید الازہا پر چھٹی ہوتی پھر تو مانا جاتا پنا چلتا بھی یہاں گلوبل کلچر ہے کچھ تہوار عیسائیوں کے منائے جائیں گے تو کچھ مسلمانوں کے بھی منائے جائیں گے کچھ ہندووں کے منائے جائیں گے تو عید الفطر مسلمانوں کے بھی منائی جائے گی لو ہماری عید الفطر اور ہماری عید الازہا کا کوئی پاس لحاظ دنیا کا کوئی ملک نہیں کرتا سوائے مسلمانوں کے مسلمانوں کو کرنا تو مجبوری ہے مجبوری لفظ میں نے اس لیے کہا ہے کہ ہم مسلمانوں میں سے ہی وہ غلامی کی سوچ رکھنے والے مسلمان عید الازہا اور عید الفطر جیسے جو شبی اور فرض تہوار ہیں واجب تہوار ہیں ان تہواروں کو مناتے وقت طرز عمل کیا ہوتا ہے رویہ کیا ہوتا ہے یہ تو مولویوں کا عام مسلمانوں کا یہ تو بچارے جائلوں کا یہ تطریقہ ہے ہمارے لئے تو تہوار موڈرن ہوگا کوئی نیا ہوگا یہ جی گائے زبا کر لی بکرہ زبا پیسے کا زیادہ عید الفطر روزے کون رکھے گرمی اتنی لمبی یہ بے وقوف مولوی یہ سب کچھ انہوں نے دھونگ رچائے اور یہی سب کچھ اگر دوسرے تہواروں پہ ہو بسند پر پیسہ اجڑا جائے زنا ہو شرابیں چلیں قتل و غارت گری ہو ہاں اور جو ہے نا ویلنگٹائن ڈے کے نام پر عزتیں پا مال ہوں گھر کے گھر اجڑ جائیں پیسہ اجڑ جائے کسی کے کان پر جون تک نہیں رینگ تھی کوئی یہ نہیں کہتا کہ بھائی یہ ہمارے معاشرتی یہ ہماری اقدار کے خلاف ہے یہ ہمارے اس میں بڑے نقصان ہیں غیر اسلامی چھوڑیے کوئی یہ نہیں کہتا کہ یہ غیر انسانی تہوار ہے نہیں ہر جگہ راگ کیا لابا جاتا ہے یہ جو میڈیا ہے ہمارا پرینٹ سے لے کے الیکٹرونک تک اس کا کردار کیا آتا ہے یہ فروری کا مہینہ شروع ہے نا ہمارا بہار کا آغاز ہے موسم بہار شروع ہو رہا ہے اس موسم بہار میں پرندوں کے بارے میں یا عام حیوانوں جانوروں کے بارے میں کہ ان کے ملاب کا ان کے جنسی عمل کا یہ موسم ہوتا ہے اس نسبت سے ہر گندہ تہوار وہ اس موسم میں رکھا ہے ویلنٹائن ڈے کے نام سے ابھی ہم پر یہ مسلط ہو جائے گا بہت حد تک پچھلے سال سے اب کمی ہے پچھلے سال ہائی کورٹ نے آٹر جاری کیے میڈیا کو روکا پیمرہ نے عدالت کی طرف سے اسلام آباد میں ہمارے بھائی ہیں عزیز الرحمان انہوں نے ہائی کورٹ میں پٹیشن دائر کی رٹ دائر کی ان کی اس رٹ پر عمل ہوا پیمرہ نے نوٹر جاری کیا کہ بھئی کوئی بندہ کوئی اخبار کوئی ٹی وی کوئی چینل ویلنٹائن ڈے کی مناسبت سے کوئی ایڈ نہیں چلائے گا کوئی پروگرام نہیں چلائے گا تو شکر ہے کہ پچھلے سال سے اس سال تک کچھ نہ کچھ ابھی فرق ہے نہیں تو حالت کیا ہو چلی تھی ہمارا جو سارے کا سارا میڈیا ہے اس نے وہ کیا ہوتی ہے جو یہ کوٹھوں پر دلالی نہیں کر دی عورتیں آنٹی نائکہ فہشہ والا کردار یعنی عاشق اور معشوق کے درمیان پیغام رسانی ان کے درمیان جو ہے نا وہ پل بننے کا کردار ان کے درمیان دلالی کا کردار میڈیا ادا کرتا رہا آپ کو نہیں معلوم پچھلے سے پچھلے سال نیوز ہو جنگ ہو حتیٰ کہ نوائے وقت جیسا اخبار اس نے بھی عشقیہ پیغامات او جی فلان لڑکا فلان لڑکی کو محبت نامہ بھیج رہا ہے ایک وقت ہوا کرتا تھا کہ اس کو بغیر تھی سمجھا جاتا تھا پھر قدرت نے ہمیں یہ وقت بھی دکھایا کہ اخبارات میں محبت کے چرچے ہو رہے ہیں عشق کے چرچے ہو رہے ہیں میرے بھائیو یہ جو تہذیب ہے نا یہ فیلنٹائن ڈے والی اور یہ جو بسنت والی میں یہ نہیں کہتا کہ بھئی اس کے لیے تاریخی حوالہ کیا ہے لوگ بیعث کرتے ہیں کہ فیلنٹائن ڈے کہاں سے آیا اس کا تاریخی حوالہ اس کا مذہبی حوالہ کیا ہے اور بھائی تاریخی اور مذہبی کوئی اس کا حوالہ ضرورت ہی کیا ہے بھائی اس کے اثرات کیا ہیں معاشرے پر آپ دیکھیں مغرب خود اس بات کے اوپر چیخ رہا ہے پیٹ رہا ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ ویلنٹائن ڈے ہمارا تہوار ہی نہیں بینک آگ کے اندر پچھلے سال عیسائی پادریوں نے عیسائیوں کے پادریوں نے وہاں پر اکٹھے ہو کر پروگرام بنایا اور آپ کو بتا ہے بینک آگ دنیا کا سیکس ہب ہے سب سے زیادہ سستی جو جو ہے نا جسم فروشی وہ دنیا میں بینک آگ میں ہوتی ہے ایسا تنزل اور انحطاعت کا شکار معاشرہ اس معاشرے کے اندر بھی ابھی کچھ نہ کچھ ایسے جراسیم لوگوں میں موجود ہیں کہ وہاں کے عیسائی پادریوں نے یہ فیصلہ کیا کہ بینک آگ میں اگر کوئی بھی دکاندار ویلنٹائن ڈے کے کارڈ بیکتا پکڑا گئے ہم اس کی دکان جلا دیں گے اور ایک بندے کے دکان جلا بھی دی انہوں نے ہندو ماتر پدر آزاد قوم گنتی غلیظ قوم ان کے ہاں بھی جو وی ایکس پی کے وشوہ ہندو پریشد جس کو وہ اپنی انتہا پسند تنظیم کٹر مذہبی تنظیم سمجھتے ہیں ہر سال وہ لوگ ہندوستان کے اندر بقائدہ جلوز نکالتے ہیں احتجاج کرتے ہیں کالجی سکولوں کے اندر جا جا کر نوجوان لڑکے لڑکیوں کو وہ زبردستی اس بات سے منع کرتے ہیں کہ بھئی یہ ویلنٹائن ڈے تاریخی حوالہ چھوڑو مذہبی حوالہ چھوڑو اوہ بھائی یہ تو معاشرے کے لیے زہر قاتل ہے یہ تو عزتوں کو پعمال کرنے کا گھروں کو اجارنے کا یہ تو گندہ کھیل ہے اور ہمارے جو اخباری فلمی رپورٹر ہوتے ہیں کلچرل رپورٹر جن کو کہتے ہیں اخباروں کے اندر رپورٹریں چھپتی ہیں نا کلچرل صفحہ آتا ہے کلچرل صفحے گندر جی فلان آشک چودری فلان جو ہے نا وہ بلبل بیگم اس کی کلچرل رپورٹنگ کیا ہوتی ہے اور جی یہ جو ویلنٹائن ڈے ہے یہ محبت کا عالمی دن ہے یہ محبت یوم تجدید محبت یا یوم محبت اس کو نیا نام دیا گیا اور اس کی تاریخ کیا اور میں سمجھتا ہوں میں نے پہلے میں بھی اس بات پر یقین کر لیا تھا کہ شاید اس کا کوئی تاریخی پسمنظر بھی ہو ویلنٹائن ڈے کا کوئی نہ کوئی تاریخی حوالہ بھی ہو لیکن بڑی ارک ریزی کے بعد میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ ویلنٹائن ڈے کا کوئی تاریخی حوالہ نہیں اس کا کوئی تاریخی ثبوت نہیں ہاں ویلنٹائن نام کے دو پادری عیسائیوں کی تاریخ میں ضرور گزرے ہیں لیکن اس نام سے مناسبت سے جو کہانیاں جو رومانوی اور عشقیہ داستانیں جو ہے نا بنا کر پیش کی جاتی ہیں ایک داستان پیش کی جاتی ہے جو بادشاہ تھا تیسری صدی عیسوی میں کلاڈیس دھوم اس نے جو ہے نا جی وہ شادیوں پر پبندی لگا دی جنگوں کا دور تھا تو اس نے شادیوں پر پبندی لگا دی تو ایک پادری نے جو ہے نا چوری چھپے کچھ لوگوں کی شادیاں کروا دی تو اس کو جو ہے نا وہ بادشاہ نے پکڑ کر جیل میں ڈال دیا جیل میں اس کو جیلر کی بیٹی سے محبت ہو گئی اس جرم میں اس کو پھانسی لگا دیا گیا کسی تاریخی حوالے میں کسی جگہ پر یہ کوئی قصہ نہیں ملتا ہاں انسائیکلوپیڈیا برٹانی کا سب سے بڑا انسائیکلوپیڈیا ہے یا اس کے بعد دی بوک آف نالیج اس سے بڑا انسائیکلوپیڈیا ہے ڈیڑھ دو سطروں میں صرف ویلنٹائن کا تعروف ہے کوئی تاریخی حوالہ نہیں دی بوک آف نالیج میں صرف کوئی سات آٹھ سطروں کا کوئی ایک تہائی پیج پر صرف اتنا لکھا ہوا ہے کہ جی ویلنٹائن ڈے آج کل جو ہے وہ محبت کرنے والوں کے عالمی دین کے طور پر بنایا جاتا ہے کوئی تاریخی ثبوت نہیں اس کا خود عیسائی اپنے یورپ میں مغرب میں اس بات کو پیٹ رہے ہیں کہ یہ جدید بیدت ہے ان کے ہاں بھی وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک گندی بیدت ہے پانی ان کے سروں سے انچا ہو چکا ہے اس گندی تہذیب کا انہوں نے پوری طرح مو دیکھا ہے یہ جو لعو ہے نا ان کے ہاں یہ لعو ان کے ہاں کسی اس کا نام ہے یہ وہ محبت نہیں ہے یہ لست ہے یہ بلحوسی جنسی انار کی ان کے آپ دیکھئے کہ بے پردگی اور بے ہیائی نے ان لوگوں کو اس قدر دیدہ دلیر کر دیا ہے پہلے ایک وقت ہوتا تھا باپردہ عورت کو دیکھ کے نا حیاء آتی تھی پھر ایک وقت آیا کہ سکاف والی عورت کو دیکھ کے بھی شرم محسوس ہوتی تھی پھر ایک وقت کیا آ گیا ہے کہ اب بغیر برکے کے بغیر ابایا کے کپڑوں کو دیکھ کر بھی کچھ نہ کچھ شرم پھر سلیولیس سلیولیس کے بعد پھر منی سکرٹس منی سکرٹس کے بعد بکنیز بکنیز کے بعد ننگا جسم اور ننگے جسم کے بعد پھر جنسی تسکین نہیں ہوتی نا اللہ تعالیٰ نے اسلام نے ہمیں کتنا بہاہیا کتنا مبارک اور کیسا زبردست نظام دیا ہے عورت کا احترام اور تقدس کہ بھئی یہ سارے مسئلے عورت خود ڈسکس کرنی کاری نہیں سکتی عورت کے اوپر اس کا ولی ہے اس کا باپ بھائی اس کے گھر کا کوئی مرد نگران ہے شادی بھی ہونی ہے تو وہ ڈسکس کرے گا عورت بیچاری کمزور اس کو تو سمجھ نہیں آنی کہ میرے ساتھ ہو کیا گیا گیا اور یہی حال ہوا کہ مغرب کی عورت کو سمجھ ہی نہیں آئی کہ میرے ساتھ ہوا کیا گیا اس کے کپڑے چھوٹے کرتے 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 اب ننگے جسم پر بھی تسکین نہیں ہوتی اب کیا کرتے ہیں ننگے جسم پر پینٹنگز شرمگاہوں کے اوپر تصویریں بناتے ہیں اور پھر وہ تصویریں نہیں پھر تصویریں بنا کے پھر ننگا ڈانس ننگے مارچ آپ دیکھ لیں گلوبل ویلیج ہے نا یوٹیوب کھلا ہے گوگل کھلا ہے کر لیں آپ دیکھیں یورپ کے بڑے بڑے جو ہے نا نیو یارک میں نیو جرسی میں میکسیکو میں اور لندن میں وہ فلاں فلا ہو جی آج نیکڈ مائل ہے ننگا دوڑ ہوگا نیکڈ مارچ ہے ننگا مارچ ہوگا آج پینٹنگ ڈے ہے ہو جی شرمگاہوں پر پینٹنگ کر کے اور پھر وہ لوگ اس قدر اپنی حدود سے باہر نکل گئے کہ اپنی جنسی حوث کی تسکین کے لیے جس کو وہ محبت کہہ رہے ہیں یہ محبت نہیں ہے یہ اصل میں مادر بھی در آزادی چاہیے ان کو پھر جو ایک فطرتی طریقہ اللہ نے رکھا ہے کہ دونوں اصناف مخالف جو ہیں وہ شادی کرتے ہیں یا اپنا ایک فطری تعلق ان کو اس فطری تعلق اپنے لذت نہیں محسوس ہوتی پھر وہ اس میں بھی مزید عذیت اور تشدد والے طریقوں کی طرف جاتے ہیں اور پھر جب انسان سے ان کی وہ لذت اور وہ چیز پوری نہیں ہوتی تو پھر جانوروں کی طرف اور پھر جو ہے وہ بیماری اس قدر ان پر شدید ہے کہ یورپ کو خود سمجھ نہیں آتی کہ ہم اس کا علاج کیا کریں پانی سروں سے انچا ہو چکا یہ کل ہی میں ایک امریکن ٹورس تھا اس کا میں نے بیان سنا اس نے کہا کہتا ہے کون کہتا ہے کہ پاکستان میں جو ہے نا وہ بد امنی ہے اور پاکستان میں جو ہے نا وہ کوئی جان مال عزت عبرو محفوظ نہیں کہتا ہے میں دنیا ساری پھری جتنا محفوظ ملک پاکستان ہے اتنا میں نے دنیا کا کوئی خطہ نہیں دیکھا بھئی میں اپنی بیوی ساتھ لے کر چلتا ہوں کوئی میری بیوی کی طرف نہیں دیکھتا میرا بیگ پڑا رہتا ہے کوئی میرے بیگ کی طرف نہیں دیکھتا لوگ مجھے عزت ہے اتنا وہ کہتا ہے میں سمجھتا ہوں کہ دنیا کا سب سے خطرناک علاقہ میکسیکو ہے کہتا ہے میری آنکھوں کے سامنے میری بیگم کو اٹھا کر لے گئے اس کے ساتھ زنا کیا اس کو رات کو گھر چھوڑ گئے یہ معاشرہ اس تحضیب کی صورت میں پروان چڑھتا ہے جو ویلنٹائن ڈے دیتا ہے یہ خالصتا اباہیت اور خالصتا جنسی آوارگی کا اس کے ساتھ محبت کا کوئی تعلق نہیں ہے اور نہ ہی محبت منانے کا ایسا کوئی طریقہ اور ایسا کوئی ذریعہ ہے اس لیے ایک شاعر نے بڑی خوبصورت بات کی دیکھیں ہیں بہت ہم نے بھی ہنگام محبت کے آغاز بھی رسوائی انجام بھی رسوائی آپ کو پتہ نہیں ہے ویلنٹائن ڈے کے بعد اگلے دن اخباروں میں کیا خبریں آتی ہیں اور یہ بات یاد رکھ لیجئے یہ سارے کا سارا ویلنٹائن ڈے کا جتنا سارا منانے کا انداز ہے یہ کارڈز بھیجنا یہ پھول خریدنا آپ کسی دوسرے کو دیکھ کر یہ مس سمجھیں کہ یہ جو ہے نا یہ جنگل میں ایک ہی درخت ہے جس کو آگ لگی ہوئی ہے بس باقی جنگل تو سارا محفوظ رہے گا جب جنگل میں ایک درخت کو آگ لگی ہوئی ہے تو وہ لا محالہ سارے کے سارے جنگل کو جلا کر خاک کرے گی یہ یونیورسٹی کالجز سے نکلتی ہوئی ہے جو ہماری ماں بہنیں ہماری بیٹیاں ماں کا لفظ میں نے اس لئے استعمال کیا ہے کہ کچھ ایسے تعلیمی ادارے بھی ہیں جہاں پر استانیوں کی استادوں کی سرپرستی کے اندر ویلنٹائنز ڈے منائے گئے ہیں استاد خود اپنے شاگردوں کو جو ہے نا وہ محمیز دیتے ہیں ان کو تحریز اور شوق دلاتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں تم اپنی محبت کا اظہار کرو کوئی بات نہیں تم اپنے عشق کا اظہار کرو یہ عشق نہیں یہ فسق ہے یہ گمرہ ہی ہے یہ اسلام یہ ہماری تحزیب اسلام کو چھوڑی ہے یہ ہماری مشرقی روایات ہی نہیں یہ ہماری تحزیب نہیں پھر آ جائے گی بسند پیچھلے مہینے دسمبر میں اعلان کر دیا تھا ہمارے وزیر ثقافت تو نہیں ہیں وہ وزیر کسافت ہیں وہ انہوں نے اعلان کر دیا تھا کہ ہم بسند منائیں کہ بارہ سال بعد ان کو دوبارہ یاد آئی تھی کوئی پبندی لگائی ہوئی ہے اعزادیوں پر یہ وہ جی بڑا زبردست ثقافتی اور بسند کے بارے میں بھی کوئی اکل والا کوئی پوچھے تو صحیح کہ بسند کا کوئی پس منظر تو بتاؤ اور بسند کوئی ثقافتی تہوار نہیں ہے واللہ ہی خالصتا کٹر مذہبی تہوار ہے ویلنٹائن ڈے تو میں نے آپ کو بتایا نا کہ ویلنٹائن ڈے کے پیرے تو کوئی مذہبی نہیں ہے ویلنٹائن ڈے تو اس وقت خالصتا اباہیت کا اور جنسی آوارگی کا ایک استیارہ ہے اور ملٹی نیشنل کمپنیوں کا ہتھیار ہے کہ انہیں اپنی پروڈکٹ بیچنے کے لیے اور بے حیائی اور فاشی یعنی پلانے کے لیے ان کو ایک موقع مل گیا اور بسند بھی یہ انیس سو نوے کے بعد چھینوے میں جب حکومتی سرپرستی میں بسند منانی شروع ہوئی تب جب اس میں ملٹی نیشنل فیکٹر ایڈ ہوا تب یہ بسند یوں روج پر گئی جب اس میں پیسہ اور اس میں میٹی نیشنل ایڈ ہوا پھر اس بسند کو جو ہے نا کلچر کا نام دے دیا گیا حالانکہ اس سے پہلے بسند اتنے زور و شور سے منائی جاتی تھی اور لوگوں کو معلوم تھا کہ بسند ہوتی کیا ہے بسند کے پیچھے اس کے پیچھے حقیقت کیا ہے اس کا پس منظر کیا ہے آپ سنتے پڑھتے رہتے ہوں گے بہت شور شرابہ ہوتا ہے دو طرف کا ٹاکرہ ہوتا ہے ایک طرف کہتے ہیں یہ ثقافت ہے یہ جو ہماری روایات ہیں یہ پنجاب کا جو شعار ہے یہ جو لاہور کے رنگ ہیں اور دوسری طرف آپ کو کچھ میرے جیسے ملا ملوانے بھی ملتے ہوں گے نہیں جی نہیں یہ تو یہ باوے کی مڑی آپ کو پتہ ہے یہ کوٹ خاجہ سعید اندرون لاہور کی طرف شمالی لاہور میں کوٹ خاجہ سعید ایک علاقہ ہے خاجہ شاہی اس کو کہتے ہیں ہمارا تو ابائی علاقہ ہے ہمارے نانا جی یہ ڈاکٹ صاحب بہت اچھے طریقے سے جانتے ہوں گے ہم تو اس علاقے کے رہنے والے وہاں پر باوے دی مڑی ایک جگہ ہے کون دفعہ نے وہاں پر حقیقت رائے وہ کون تھا بھاگ مل رائے کا بیٹا بھاگ مل رائے اس کی بیوی جو تھی سکھتی اور بھاگ مل ہندو تھا سیال کوٹ میں رہتے تھے اورنگ زیب آلمگیر کا دور تھا اور وزیر خان پنجاب کا گورنر تھا فارسی زبان پڑھنی لازمی تھی مسلمانوں کو روج کا دور دیکھو نا بھئی ہندو ہے یا سکھ ہے فارسی سیکھنی لازمی اس کے اوپر مسلمانوں کی زبان فارسی تھی نا یہ ہمارے ساتھ بہت بڑا ہاتھ ہوا کہ پاکستان بنا تو قائد عظم کو بہت لوگوں نے مشروع بھی دیئے کہ عربی کو یا کم از کم فارسی کو پاکستان کی قومی زبان بنا جاؤ لیکن بارال کچھ مجبوریاں قائد عظم کی بھی رہی ہوں گی اردو کو قومی زبان قرار دے گئے اور وہ بھی آج تک پلی طرح سے خیر بن نہیں سکی یہ ایک الگ دکھ ہے فارسی قومی زبان تھی سیکھنی لازمی تھی فارسی کے اندر حضرت فاطمہ کی شان میں ایک جو ہے نا مضمون تھا مضمون پڑا گیا شادیاں بھی جلدی ہو جاتی تھی حقیقت رہا ہے کہ شادی ہو چونکہ تھی دس سال کی عمر میں شادی ہو گئی تھی ستنہ سال کا بانکہ جوان تھا اپنی کلاس میں لڑکوں سے لڑ پڑا حضرت فاطمہ کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی پکڑ کر اس کو لور لے آئے گورنر کے سامنے پیش کر دیا گورنر نے قاضی کو دیا قاضی نے کہا گردن اڑا سوچتے کیا ہو پورے پنجاب کے تھاکر راجے ماراجے سارے جو ہے نا بڑے افسر سارے نوکر شاہی ساری اکٹھی ہو گئی وزیر خان کے سامنے کہا کی قطرہ ہے بھاگ مل رائے کا بیٹا ہے بھاگ مل رائے کا پتہ ہے کتنا بڑا انڈسٹریلسٹ ہے ملک ریاض ہے آج کے دور کا وہ تمہیں جینے نہیں دے گا اس کے بیٹے کو لٹکاؤ گے تم نہیں مانا دوسرے طریقہ بھئی وزیر خان آپ تو بڑے نرم دل ہیں بڑے رحم دل ہیں بڑے آپ صلاجو امن پسند کیسے اللہ اکبر غیرت مند حکمران اس وقت تھے نہ کچھ نہ کچھ نقشہ دنیا کا اس وقت اور تھا وزیر خان نے کہا اس نے کہا اوہ بھائی سن لو تھاکر جی ایک تھاکر تھا نام اس کا میرے جن سے نکل گا اس کو اس نے مہار اس نے کہا تھاکر جی سن لو نرم دلتا ہوں نمک حرام نہیں ہوں وہ آج کے دن مجھ سے اس کو معاف کرنے کا مطالبہ کر رہے ہو کل جب قیامت والے دن مجھے سفائرش چاہیے ہوگی معافی چاہیے ہوگی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے میں گردن اٹھا سکوں گا لٹکاو اس کو فوراں اس حقیقت رائے کو لٹکایا اس کی سمادھی بنی وہ کوٹ خاجے سعید میں اس کی سمادھی کا نام ہے باویدی مڑی اور اس سے پہلے بھی البیرونی آیا ہندوستان میں اس کو پوچھ لی جئے یا رام پرشاد نے کتاب لکھی ہے اس کو پوچھ لی جئے یہ بی ایس نجار شکھ تھا اس نے کتاب لکھی ہے ساروں نے کہا کہ یہ ہندووں کا تہوار تھا ہندو مناتے تھے سری سویتی دیوی کے نام کا پیلے رنگ پہنتے تھے پیلے رنگ کی پتنگیں اڑاتے تھے اور ہندووں کا سارا کلچر تھا وہ پیلے کھانے پکاتے تھے اور اس کلچر کے اندر مزید تڑکا لگا حقیقت رائے کا حقیقت رائے کی وہ ساری گستاخی کے اوپر اگلے سال اس کی سمادھی پر سارے ہندووں کٹھے ہوئے انہوں نے کہا اس کی یاد میں یہ بڑا مذہبی آدمی تھا یہ ہمارا بڑا ہیرو ہے اس کی یاد میں ہم آج سے بسانت منائیں گے اور اس کے بعد سے اس کی یاد میں بسانت منائی جاتی وہ بال تھاکرہ نے چھ سات سال آٹھ سال پہلے کی کہیں بات ہے بال تھاکرہ نے کہا تھا اس نے کہا لاور میں جو بسانت منائی جاتی ہے یہ ہندووں کی فتح ہے اقول قولی حضا وستغفراللہ موسیقی